ہلو ایری بارڈی ویلکم تو فالکن کمپیٹ اکیڈمی میں ہوں کیول وی جے اور میں آج آپ کو ان پیج میں لیکچر نمبر 3 پرہنے جا رہا ہوں آج ہم بات کریں گے ماسٹر پیج کی بارے میں کہ ماسٹر پیج کیا ہوتا ہے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہمارا چینل سب سبکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کی نوٹفکیشن آپ تک بہت سانی پہنچ سکے اور ویڈیوز دیکھنے کے بعد کومنٹس ضرور دیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سب سے پہلے آپ نے فائل پر کلک کرنا ہے نیو پر کلک کریں گے اور نیو پر کلک کرنے کے بعد اکسان نیو ڈاکومنٹ کا ایک ڈیالیک باکس اوپن ہو جائے گا میں کچھ ماسٹر پیج کے بارے میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ ماسٹر پیج ہم بنا کیوں رہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر آپ کوئی کتاب کمپوز کرنا چاہتے ہیں کوئی کتابچا کمپوز کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی ایسا ڈیٹا کمپوز کرنا چاہتے ہیں جو ایک سے زیادہ پیجز پر مشتمل ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ ان تمام پیجز پر نمبر بھی آٹومیٹکلی آئے پیج نمبر بھی آٹومیٹلی آئے اس پر بارٹر بھی آٹومیٹلی اپلائی ہو اور جو پیجز کو آپ سائز دے رہے ہیں تمام پیجز کا سائز بھی ایک جیسا ہی ہو تو اس کے لئے ہم mast page create کرتے ہیں تو new file بنانے کے بعد آپ نے یہاں پہ occup click کرنا ہے یہاں پہ juards کو size دیننے کی ضرورت نہیں ہے آپ occupy clique کریں appear click کرنے کے بعد آپ نے اوپر والی این پہ CLIC کرنا ہے جسے ہم کہتے ہیں text box آپ یہاں پہ click کریں بلکہ اس پہ click کرنے سے پہلے آپ نے نیچے m پہ click کرنا ہے اور m پہ click کرنے کے بعد m کا مطلب ہوتا ہے master mood آپ نے m پہ click کرنے کے بعد اوپر والی این پہ click کرنا اور یہاں پہ دیکھتے ہیں اوپر والی آئین پر کلک کرتے ہوئے آپ نے یہ لائن کے ساتھ ایک باکس ڈراغ کرنا ہے اور یہ آپ کا وہ پیج ہے جس پہ آپ نے کام کرنا ہے جس کو آپ نے سائز دینا ہے جیسے میں یہاں پہ پیج کو سائز دے رہا ہوں جیسے میں چھوٹا سا کتابچا بنانا چاہ رہا ہوں جس کا سائز 3.5 بائی 5 ہے اور یہ دیکھیں 3.5 بائی 5 درج کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ انٹر پریس کرنا ہے تاکہ یہ سائز آپ کا اس باکس کے پر اپلائی ہو جائے پھر آپ نے یہاں پہ پک ٹول پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو سلیٹ کر کے پیج کو درمیان میں لے کے آنا ہے یہ پیج نہ تو اس طرح سے نیچے ہونا چاہیے نہ یہ اوپر ہونا چاہیے بلکہ لائن کے ساتھ ایسے اٹیچ ہونا چاہیے اس کے بعد اگر آپ اس پہ باڈر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو باڈر اپلائی کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اسی پیج کے اوپر آپ نے اسی باکس کے اندر رائٹ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد اوبجیکٹ پہ کلک کریں گے اوبجیکٹ پہ کلک کرنے کے بعد دیکھیں آپ نے موڈیفائی ٹیکس باکس کا ڈیالیک باکس اوپن ہوگا یہاں پہ ہم نے باڈر کو کلر دینا ہے کس ٹائپ کا کلر ہونا چاہیے جیسے میں بلیک یہاں پہ دے رہا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کی ویڈ ٹائپ کرنے جیسے میں یہاں پہ 0.092 میں درج کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں نے باڈر سیلٹ کرنا ہے کہ پیٹرن کس ٹائپ کا ہونا چاہیے کس طرح کا باڈر یہاں پہ پلائی کرنا چاہتے ہیں جیسے میں یہ والا باڈر سیلٹ کر رہا ہوں اور جیسے موقع پلک کریں گے یہ دیکھیں آپ پاس باڈر اپلائی ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ اس کے بعد پیج نمبر اپلائی کرنا چاہتے ہیں بک کا نام دینا چاہتے ہیں ایڈر دینا چاہتے ہیں کوئی بھی ایسا ڈیٹا جو آپ چاہتے ہیں کہ ہر پیج پر یہ پرنٹ ہو تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے دوبارہ نیچے والی آئین پہ کلک کریں گے اور اس پر یہاں پہ کلک کرتے ہوئے آپ نے ایک باکس کرنا ہے باکس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ زوم کرنے کے لئے آپ نے اپنے فیڈ پرس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ پک ٹول پہ کلک کریں گے پھر اس پر اس باکس پہ ہم کلک کریں گے اس کو یہاں پہ ایڈجسٹ کریں گے اس کو اس طرف نہیں لے کے جائیں گے بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ پیج کی اوپر یہ پرنٹ ہو تو یہ لیفٹ سائیڈ سے یہ سٹارٹ کریں یہاں پہ اسے پھر آپ نے رائٹ لکھ کرنا ہے اسے کاپی کرنا ہے پھر رائٹ لکھ کریں گے اور اسے پیسٹ کریں گے اور یہاں پہ کلک کر دیں گے تو ایک اور باکس آپ پاس یہاں پہ بن چکا ہے پھر یہاں پھر رائيع کریں گے اور پسٹ پھر کریں گے تو ایک اور باکس میں carreep接下來 آ چکا ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ایک پھر ہم لяти پھر پاکس پھر پھراک کرنا چاہتے ہیں ایک پھر ہم ادارے کا نام دینا چاہتے ہیں ایک پھر ہم یہاں کتاب کا نام دینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے دوبارہ For The нез利عہ پھر کرنے کی ضرورت کو ہم گرارا نہیں ہم نے یہاں پھر کھ کرنے کی باکس کے اندر اور آپ مجھےوں پھر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام پیس بھی ون یا ٹو شو ہو گا نمبرنگ آٹومیٹکلی آہ نمبرنگ آٹومیٹکلی آپ کی چینج نہیں ہوگی اور اس پر یہاں پہ ہم ٹیکس ٹائپ کریں جس میں یہاں پہ ان پیج کمپوزنگ میں کر رہا ہوں یہاں پہ اور اس کے بعد یہاں میں ادارے کا نام لکھ لیتا ہوں فالکن کمپیوٹر اکیڈمی فالکن کمپیوٹر اکیڈمی آپ کو یہ ڈیڈا ٹائپ کے نکمت ایف سیون پرس کریں زوم آٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں ماسٹر پیج میں یہ ہمارا کام ہو چکا ہے اگر آپ ماسٹر موڈ میں ہیں تو آپ اپر والی باکس میں لکھ سکتے ہیں نیچے والی باکس میں نہیں لکھ سکتے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ اپر والی تحریظ جیسے ہے ویسی کہ ویسی ہر پیج پر پرنٹ ہوتی رہا ہے تو اس یہ تھا ہمارا آج کا لیکچے جس میں نے آپ کو پڑھا ہے کہ ہم نے ماسٹر پیج کی اس طرح سے کریٹ کرنا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کینلی سے لائک کریں شیئر کریں کومنٹس ضرور دیں تھینکس